بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد جعوید اور آپ دیکھ رہے ہیں سکیل ماسٹر آج انشاءاللہ چار بازو پر بہت اچھی گفتگو ہوگی ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے تاکہ آپ آنے والے جتنے بھی پراسس ہیں ان کے بارے میں مکمل اگائی حاصل کر سکیں فرسٹ افال ہم ریٹوٹلنگ کے بارے میں جانیں گے کہ ریٹوٹلنگ کا ریزرٹ کا بائے گا اس کے بارے میں انشاءاللہ چیدہ چیدہ بازیں بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سیکنڈلی جو ہے یہ سوال اکثر کانڈیڈیس پوچھ رہے ہیں کہ قوالیٹی ٹیسٹ میں کیا کیا ہوگا انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی جانیں گے اور تیسرے نمبر پر کہ قوالیٹی ٹیسٹ میں آپ لوگوں نے کیا کیا چیزیں لے کر جانی ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ بھی آپ کو اسی ویڈیو میں گائی ملے گی اور چوتھے نمبر پر میرے لسٹیں جو ہیں وہ کب تک ایکسپیکٹیڈ ہیں کہ میرے لسٹیں عویزان کر دی جائیں گی ٹھیک ہے تو ان چاروں باتوں پاس جو ہیں انشاءاللہ تقصیل سے کب تبو کریں گے بس آپ تمام دوستوں سے رکسک کے چینل کی سپورٹ کیلئے ویڈیو کو لائک کر دیں اور ایک اچھا سا کامٹس کر دیں تاکہ اس طرح کی ان کو جو ہے وہ آپ کے لئے ہم بناتے رہیں انشاءاللہ ہم سٹارٹ لیتے ہیں کہ ریزارٹ جو ہے وہ کب تک ایکسپیکٹیڈ ہے اس کا ریٹورٹلنگ کا تو فرسٹ اپال میں بات کر لیتا ہوں کہ کافی زیادہ کانڈیڈیٹس کا ریزارٹ جو ہے وہ چینج ہے جن دوستوں نے بھی ہماری ویڈیوز باج کر کے ریزارٹ کاؤنٹ کیے تھے اپنے اس میں کافی زیادہ ڈیفرنس جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے تو یقین کریں ہمارے قویسن بلکل ٹھیک تھے ایٹا نے بہت زیادہ لڑکوں کو فیل کیا اس کے پیچھے کیا آپ پاس منظر ہے کچھ نہیں جان سکتے ٹھیک ہے البتہ یہ کہہ سکتا ہوں آپ سے کہ آج کل یہ ایک نیا بزنس آیا ہوا ہے کہ کچھ جو نورسٹی جو ہیں وہ لڑکوں کو فیل کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یا ان کے نمبر کام کر دیتے ہیں اور ریچیکنگ کی مات میں جو ہے وہ کانڈیڈیٹس سے پیسے پسول کرتے ہیں تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے برحال آپ جن دوستوں کے بھی چھ مارکس یا سات مارکس یا آٹھ مارکس یا پانچ سے زیادہ مارکس ہیں وہ پارٹ اے میں پارٹ بی میں جو ہے وہ مطلب ڈیفرنس ہے تو اپلائی کریں ٹھیک ہے پارٹ اے پر بھی اپلائی کرنے کی ایک ہی تیز ہے پارٹ بی پر بھی اپلائی کرنے کی ایک ہی تیز ہے ٹھیک ہے دونوں پر بھی آپ مطلب ایک ساتھ اپلائی کر سکتے ہیں کوئی ہی تیز نہیں ہے لیکن جو اکثر کنڈیٹس یہ پتہ کر رہے ہیں کہ کیا نمبر جب انکریز ہوتے تو نمبر ڈگریز بھی ہو سکتے ہیں تو ہاں بالکل اگر ایسا بھی پوسیبل ہے کہ نمبر انکریز ہو سکتے ہیں تو اگر آپ کے نمبر پبل آپ کے غلط ہیں تو آپ کے نمبر ڈگریز بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ریٹوٹلنگ میں دونوں چیزیں جو ہیں وہ پوسیبل ہیں اس کے علاوہ مطلب آپ کا جو ریٹوٹلنگ کا انشاءاللہ وہ ہوگا ٹوالیٹی ٹیسٹ ہوگا ریٹوٹلنگ کے بعد تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ انشاءاللہ اور دیکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہ ریٹوٹلنگ کا جو ریزرٹ ہے وہ ٹیسٹ سے پہلے آ جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ کافی دن ہیں ٹیسٹ پر جو ہے انہوں نے کافی کام ٹائم لگایا ہے دوسری طرح انشاءاللہ اس پر جو ریٹوٹلنگ کا ریزرٹ ہے اس پر بھی کام ٹائم لگے گا ٹھیک ہے انہوں نے مطلب آج سے اپلائی سٹارٹ ہے اور انہوں نے جو ہے آج سے ہی جتنی بھی اپلائی سٹارٹ ہو رہی ہے مطلب جو کوئی اپلائی کر رہا ہے ان کی ریٹوٹلنگ بھی انہوں نے سٹارٹ کر دی ہوگی ٹھیک ہے اصل میں مسئلہ یہ ہے یہ پچھلی یا پریویس بھرتنگ اگر ہم دیکھیں تو وہاں کانڈیڈیٹس کی داداد بہت زیادہ تھی لیکن اس بار جو کانڈیڈیٹس کی داداد ہے وہ بہت کام ہے اور اکثر جو ہے فیزیکل میں بھی انہوں نے بہت سختی سے کام لیا اور اکثر لڑکوں کو فیزیکل میں بھی انہوں نے آؤٹ کر دیا تو ٹھیک ہے تو انشاءاللہ یہ پراسس جو ہے بہت جلدی اپایا تکمیل تک پہنچے گا انشاءاللہ تقریباً قوالیٹی ٹیسٹ سے پہلے پہلے تو ہے وہ ریٹوٹلنگ کا ریزارٹ آ جائے گا ٹھیک ہے یہ پاس مکمل ہو گئی اب سیکنڈی جو ہے ہم بات کر لیتے ہیں کہ مطلب کہ اس میں قوالیٹی ٹیسٹ میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں تو قوالیٹی ٹیسٹ جو ہے وہ دو مراحل پر مجتمیز ہوتا ہے پہلا مراحل جو ہے آپ کا میئرمنٹ کا ہوتا ہے آپ کی دوبارہ جو ہے کھال کی بھی میش کی جاتی ہے دوبارہ چھاتی کی بھی میش کی جاتی ہے ہرننگ بغیر اس میں نہیں ہوتی ٹھیک ہے یعنی ہائٹ اور اس کے علاوہ جو ہے چیز کی بیرمنٹ ہوتی ہے اس کے علاوہ جو دوسرا مراحل ہے دوسرا مراحل ہے وہ ہے آپ کی ڈگریز کی ویریفیکیشن ٹھیک ہے جن دوستوں نے اپلائی کرتے وقت اپنی پورفائل میں جو بھی ایڈوکیشن ڈگریز مینشن کی تھی وہ اس قوالیٹی ٹیسٹ میں جو ہے وہ ایٹا والے خود چیک کرتے ہیں کیوں چیک کرتے ہیں کہ آیا کیا آپ نے آہ مطلب آن لائن اپلائی کے بعد ایم ایڈوکی مینشن کی ہو کہ آپ کے پاس ایم اے ہے لیکن آپ کے پاس ایم اے نہ ہو تو وہاں یہ اس چیز کی کریشن کی جاتی ہے جو بھی ڈگریز آپ نے آن لائن اپلائی کے ٹائم مینشن کی ہوتی وہیں ڈگری ویریفیکیشن کرتے ہیں کہ کہ اس کے پاس یہ ڈگری موجود ہے اگر نہیں ہوتی تو وہ آپ کے نمبر جہاں وہ کام کار دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ میریٹ میں میریٹ کو بنانے کے لیے یہ چیز کی جاتی ہے کیونکہ اگر میریٹ انہوں نے صحیح ترطیب سے بنانا ہے صحیح روٹین کے ساتھ بنانا ہے تو ان کو ویریفیکیشن ڈگریز ان کو دیکھنی چاہیے اگر خدا نخصہ اگر کسی نے بی اے کی ہو اور ایم اے کی ڈگری اس نے آن لائن اپلائی کے ٹائم مینشن کی ہو تو ایسے لوگ جو ہے پھر میریٹ جو ہے وہ خراب ہوگا اس لیے وہ ڈگریز کی ویریفیکیشن کرلتے ہیں اور انشاءاللہ اس کے بعد تو میریٹ میریٹ میں آپ کے قائل اگر مارنی آپ کے اکیڈیمک مارن وہاں جمع نواتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایکیکڈیمکز مارن میں آپ کے پاس نیٹس کراں پر میں کوئی نمبر نہیں ہوتیو tinham فیی کے دو نمبر ہوتے ہیں ب میریٹ کر کے ایک نمبر ہوتہ bois وب میریٹ نمبر gots اللہ حسcido ہیں ٹھیک ہے پت déplیکل تر خسد آم اب co سفقان ماجز mat ٹھیک ہے تو قولیٹی ٹیسٹ میں انشاءاللہ رول نمبر سلیپ آ جائیں گے تو یہ چیزیں انشاءاللہ رول نمبر سلیپ میں بھی منشن ہوں گی لیکن میں بھی آپ کو باور کر رہا تھا جاؤں تاکہ آپ یہ چیزیں اپنے ساتھ ابھی سے تیار کرنا سٹارٹ کر دیں جن دو سب کا بھی ٹیسٹ پاس ہے وہ یہ چیزیں اپنے پاس اکرٹھی کرنا ہے ٹھیک ہے فرسٹ رفال تو وہ اپنا رول نمبر سلیپ جو انشاءاللہ آج جا کل انشاءاللہ اپلوڈ کرے گا ساتھ لے کر جائیں گے آئی ڈی کارڈ اریجنال ساتھ لے کر جائیں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ڈو می سیل اس کے علاوہ ایجوکیشن ڈگریز اور اس کے علاوہ جتنی بھی ٹرانسکرپ ہیں وہ بھی اپنے ہمراہ لے جائیں گے جتنی بھی چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں دوبارہ میں سن لیں رول نوبر سلیپ اوریجنل آئی ڈی کارڈ ڈومی سیل ایڈوکیشن ڈگریز اور ٹرانسکریٹس یہ اریجنل آپ کے پاس موجود ہونے چاہیے سب اریجنل ٹھیک ہے جتنی بھی آپ کی چیزیں مطلب جتنی بھی آپ کی کولیفکیشن ڈگریز ہیں یا اس کے علاوہ جتنی بھی آپ کے پاس دوسرے ٹرانسکریٹس ہیں وہ بھی سب لے جائیں اگر ہم پیوئیس یا جو برتی ہوئی تھی اس کو موادنہ کریں اس برتی کے ساتھ تو میں آپ کو یاد دے رہا ہوں کافی زیادہ ایسے سٹوڈنٹ میں ہوگی جنرے نے مکمل پراسس کیا ہوگا تو ان کا پندرہ اکتوبر کو ٹیسٹ ہوا تھا چار نومبر کو ٹھیک ہے ان کا کوالیٹی ٹیسٹ ہوا اور تقریباً آٹھ نو دسمبر کو ان کی میرے لسنڈ ہے وہ مطلب ایٹا نے ویب سائٹ پر ڈال دی ٹھیک ہے تقریباً چار دسمبر کے بعد یعنی کہ تقریباً پندرہ سولہ دنوں کے بعد کوالیٹی ٹیسٹ ہوا اور ایک ماہ کے بعد جو ہے وہ میرے لسنے آویزہ کی گئی تو اگر ہم آپ کا پراسس دیکھیں تو ہمارا جو ہے بارہ ماہ کو ٹیسٹ ہوا اور الحمدللہ آج مطلب کالی ریزلٹ آ گیا ہے اور بچیس سبیس کو کوالیٹی ٹیسٹ بھی ہے ٹھیک ہے تو تقریباً دس دن کا ڈیفرنس آ رہا ہے تو انشاءاللہ میرے لسنے جو ہیں آپ کی دس جون سے پہلے پہلے یعنی پانچ سے لے کر دس جون کے اندر اندر آپ کی میرے لسنے لگ جائیں کیونکہ کنڈیڈیٹس کی دادات وہ کافی کم ہے تو اس لیے میرے لسنے لگنے کے کافی زیادہ چانسل ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہے تو آپ کو جتنی بھی چیزیں بتائیں ہیں وہ تمام ان کو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے یہ پریڈیس جتنا بھی پراسس ہے اس کو دیکھتے ہوئے میں نے بتائیں انشاءاللہ کوئی چیز اس سے میرے خیال میں وہ باقی نہیں لی ہے پھر بھی آپ کے ذہن میں کوئی کوئی بات ہے تو آپ کامٹ باکس میں ضرور پتہ کریں امید کرتا ہوں کہ چھوٹی سی کارش آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی بس آپ سے روکرسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اچھا سا کامٹس کریں اس سے ہماری حوصلہ ضائع ہوتی ہے اور پھر بھی کوئی بات ہوگی تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کی کر دی جائے گی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لئے اجازتیں اللہ تعالیٰ آپ کا حمین حاصل و السلام اللہ حافظ